اب میرے بھائی ایک بات کو کون کھول کر سن لیے جیس دن یہ گورکشک میں واتما آگے نہیں تاریم مسجدہ پر ترپال جھڑ جائیں آپ دوستو یہ جو چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ ویڈیو ہریانہ کے جین سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر کچھ گورکشک یعنی بجرنگ دل سے جڑے ہوئے لوگ ایک صبحہ کو کر رہے تھے ایک صبحہ کر رہے تھے اور اسی صبحہ میں ایک سمدائے کے خلاف کس طرح سے لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے کس طرح سے ان کو ختم کرنے کی چیتاونی دی گئی ہے اس کا پورا ویڈیو ہم آگے آپ کو دکھائیں گے جس کو دیکھ کر کے آپ بھی چونک جائیں گے کہ کس طرح سے پولیس کی موجودگی میں یہ لوگ کھلے آم جو ہے دھمکیاں دے رہے ہیں آگے دو اور بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے بی جے پی کے نیتا ایم ایل اے ٹی راجہ سنگھ کا ایک اور نیا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جس میں اس نے کھلے آم مسلمانوں کو دیش دروہی اور ان کے بچوں کو لے کر کے ویوادت بیان دیا ہے کیا کچھ ٹی راجہ سنگھ کا کہنا ہے اس کے بھی بیان کو سنائیں گے تیسری بڑی خبر آ رہی ہے باگیشور دھام والے بابا کو لے کر کے باگیشور دھام بابا کی کتنی سمپتی ہے اس کو لے کر کے ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ کریں گے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل پر اگر آپ نے ہے تو سبسکرائب پیر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں گائے کے نام پر لوگوں کی جندگیوں کے ساتھ کس طرح سے دیش میں کھلوار کیا جا رہا ہے اس کے آئے دن کہیں نہ کہیں سے الگ الگ معاملے سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے بیچ ہریانہ کے اندر ناصر جنیت کی گھٹنا کے بعد لگاتار گورکچھا کے نام پر لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے لوگوں میں نفرت بھری جا رہی ہے اس کا ایک اور نیا ویڈیو سامنے آ گیا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے دیکھیں یہ ویڈیو بھلے آپ کو میوات نہیں آنا دھوا میوات نہیں آنا دھوا میرے بھائی ایک بات کو کون کھول کر سوڑ لیے جیس دن یہ گورکچھک میوات میں آگے نہیں تاری مسجدہ پہ ترپال جھڑ جہیں چھے دن میں ترنا کٹ راکھیے چھے دن سال کٹنی پڑ جے ارے ایک اور بتاؤں یہ بھائی اگر گورکچھکو کو اگر سرکار رجستان سرکار ایسے ہی فرشاتی ہے اس نے اچھا دا میرے دوست جانتا اچھا بندوق دھال جب تک ان پیتیس کروڑ کے پیتیس نہیں بنا دو گئے یہ گاڑے کا پیوپن نہیں آنا دھوا کانی بھائی ناؤں میں اچھت ہے اولیج دینا لگ جائے آگ تو بجھانا ہی اچھت ہے ویبید پرکار بھگچار کر کے پرکاش روگ کو شریر سے بھگانا ہی اچھت ہے چھل سے کی بل سے کی کسی اکل سے بھی شترو کو سروتھا مکانا ہی اچھت ہے اگر اپنے دشمن کو اپنے شترو کو پوشت کرو گے پا لگے تو تمہارے لئے کچھ بھی شیش نہیں بچا گا بھائی 1984 میں آتنک روکنے کے لئے تاڑا لے کر آئے دنگے نہ رکے پھر اس کے بعد 1993 کے پلاس کے بعد پوٹا لے گئے دنگے نہ رکے پھر کانون کو اور جانے ٹیٹ کیا گیا تو جیسا کہ دوستو آپ لوگ نے یہ ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو ہندو تو آب آج نامہ کے ٹوٹیلویزرز پر پوشت کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے لوکیشن جین حریانہ یہ بارہ مارچ کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے یعنی بارہ مارچ جو تاریخ بھی نکل گئی ہے اس دن یہ ایک صبح کو اورگنائز کیا گیا ہے گورکشا ہندو مہا پنچائت کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس مہا پنچائت کے نام پر پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں کو 33 کروڑ سے 33 پر کرنے کی بات کی جا رہی ہے مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر ترپال دھکنے کی بات کی جا رہی ہے کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں نفرت بھری جا رہی ہے یہ کھلے آم اس منچ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیانباجی کی گئی ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے ان کے اوپر نہ تو کوئی کمپلین ہوتی ہے نہ ان کے اوپر پولیس کی کوئی کاریوئی ہوتی ہے نہ سرکار ان کے اوپر کوئی ایکشن لیتی ہے ان کو کھلے آم چھوڑ دیا گیا ہے کہ جائیے جو کہنا ہے جس طرح سے کہنا ہے جائیے کہیے جا کر کے آپ کے اوپر کوئی کاریوئی نہیں کی جائے گی اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج سماج میں نفرت اور دیش کے اندر جو اتیچار ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لگاتار جو ہے آروپ لگا رہے ہیں ویسے بھی آپ جانتے ہوں گے ہریانہ کی سرکار لوگوں کے نشانے پر لوگ لگاتار ہریانہ سرکار پر سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ ان کی پولیس کس طرح سے ان گورکشکوں کو سرکشڑ دے کر بیٹی ہوئی ہے اور گورکشکوں کا ساتھ دے رہی ہے اسے کئی ویڈیو چٹنگ آپریشن سامنے آگئے جس میں یہ خلاصہ ہوا ہے اس کے بوجود بھی ہریانہ سرکار چھپی ساتھ کر بیٹی ہوئی ہے آخر ووٹ کے لیے کب تک لوگوں کی جندگیوں کے ساتھ کھلوار کیا جائے گا کیا آپ وکاس نہیں کر رہے ہیں آپ وکاس کے نام پر ووٹ لے لیجئے آپ اس طرح سے نفرت فیلا کر کے ووٹ لیں گے خیر اگر آپ کسی کا برا کریں گے تو یقین جانئے آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا یہ جو ہے ابھی تک اتحاس رہا ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی آ رہی ہے یہاں پر بی جے پی ایمیلٹی راجہ سنگھ کا بھی ایک بھی واجت بیان آیا اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے اپنے موہ سے زہر اگلہ جرہ سنیے اس کے بعد اس کی بھی چرچہ کریں گے تو پہلے جتنے بھارت میں جو دیس رکھ کرنے ان کو میں صاف کروں گا اور یہ حراش یہ ایف آئی آر یہ میں نہیں کروں گا ڈیرک گولی ماروں گا تو وہ میڈیا وارا پریشان ارے یہ کیا ہے ہاں ہم ایسی ہے دیس سرکشی تک رکھنا ہے تو دیس کے کیڑوں کو کوکروچوں کو پیار سے ہکالا نہیں جاتا ایک سپری مار کے ختم کیا جاتا ہے تو پہلے جتنے بھارت میں جو دیس رکھ کرنے ان کو میں صاف کروں گا اور یہ حراش یہ ایف آئی آر یہ میں نہیں کروں گا ڈیرک گولی ماروں گا تو جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ بیان بھی سنا یہ بیان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بی جے پی کا ایک ایمیلے ہے ٹی راجہ سنگھ یہ لگاتار اسی طرح سے بھڑکاؤ بیان باجی کر رہا ہے اسی طرح سے ایک سماج ایک سمدائے کے لوگوں کو بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور ان کے پرتی لوگوں میں جو اس کے سمدائے سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں ان میں نفرت بھر رہا ہے دیش دروہی اس کے مطابق کون ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی منسکتہ پڑھئے کہ یہ دیش دروہی کس کو کہہ رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بیان اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر اس کے مطابق دیش دروہی کون ہے اور یہ سیدھے ان کو مارنے کی بات کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے بچوں کو لے کر کے بھی کس طرح سے زہر اگل رہا ہے یہ آپ کے سامنے ویڈیو ہے لیکن افسوس یہاں پر بھی ہے کہ اس پر کوئی کائر وی نہیں ہو رہی ہے یہ بی جے پی کا ایک ایمیلے ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بی جے پی اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ وہ دیش میں بھائیچارہ قائم کر رہی ہے دیش کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے کیا اسی پارٹی کے اس ایمیلے جو کھلے آپ نفرت فیل آ رہے ہیں کیا اس سے دیش بڑھے گا کیا اس کے اوپر کائر وی نہیں کی جا سکتی ہے خیر جس کی لاتھی اس کی بحیث یہ کہاوت ہے نا آج وہی ہو رہا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے دوستو جو کی آ رہی ہے باگشور دھام والے بابا کو لے کر کے ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے ان کی سمپتی کو لے کر کے خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں باگشور دھام والے بابا آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو جوتسی اپنے آپ کو جو ہے ایک طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت گیان ہے وہ لوگوں کے فیوچر کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ کیا گجر رہا ہے ان کے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے خیر باگشور دھام والے بابا کی انکم کتنی ان کی پروپرٹی کتنی ہے اس کو لے کر کے ایک خلاصہ ہوا ہے ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ بابا باگشور جو دھام والے ہیں دھریندر شاسری کی نت ورث نو کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے اور اس پر ان کا کہنا ہے کہ وہ گوشالائے چلاتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں ایسا ان کی ٹیم کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن وہ کرتے ہی ہیں اس کی کوئی پوشٹی نہیں ہے لیکن نو کروڑ روپے کی سمپتی ان کی بن گئی ہے لیکن ان پر انکم ٹیکس ای ڈی کا کوئی چھاپا نہیں پڑتا ہے اور نہ پڑے گا اس کی وجہ آپ جانتے ہیں آپ کی اپنی لیس پر کیا رہا ہے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چاہو گے سبسکرائب ضرور